بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم رحیم اگر درائی انگریڈنٹس جو بھی آپ کے پاس ہوں آپ ان کو اس طرح سے میکس کر لیا گرے اور میں دیکھو پہلے ہی ہم نے اچھی طرح سے چھان لیا تھا چھاننے سے جو ہے یہ اس میں ایک ہوا کریئٹ ہوتی ہے جو کہ ہمارے کوکیز کو خستہ اور کرسپی کرتی ہے تو اب ہم اپنے باقی بیٹر میں یہ میدہ بھی شامل کر دیں گے اور اس کو بھی میکس کر لیں گے بیٹر بس تھوڑا ہی چلائیں گے کیونکہ یہ جو میدہ ڈالنے سے ہماری جو ہمارا بیٹر جو ہے وہ سخت ہو گیا ہے اور اب ہم بیٹر نہیں چلائیں گے اس کو ہاتھ سے ہی میکس کریں گے اس طرح سے میں نے کر لیا تھا تاکہ ہمارا جو بیٹر وغیرہ لگا ہوا ہے وہ سارا اتر جائے اور اب میں نے دیکھے بیٹر کا کام ختم کر دیا ہے اور اس طرح سے ہم جو ہے اس ساری ڈو کو کٹھا کر لیں گے اور اس میں جو ہم نے بیٹر کے ساتھ ہوا کریئٹ کی ہے اس کو بلکل بھی ختم نہیں کریں گے زیادہ اس کو جو ہے پریشر کے ساتھ پریس نہیں کریں گے بس ہلکے ہاتھ سے ہی اس کو میکس کریں گے تو ڈو ہماری ڈڈی ہو چکی ہے ڈو بنانے کے بعد آپ اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن جب آپ کوکیز بنا کر ٹری میں رکھیں تو ان کو ضرور دس منٹ کے لیے فریج میں رکھا کریں نہیں تو بیکنگ ٹائم جو ہے کوکیز پھیل جاتے ہیں اور ان کی شیپ خراب ہو جاتی ہے اس طرح سے میں نے بیٹر پیپر لگا لیا ہے اور بیٹر پیپر لگا کر ہم نے اپنی ٹری سیٹ کر لی ہے اب ہم کوکیز کو جو ہے اس کا بیٹر لے کر ہم نے جو ہے سارا اس طرح سے پولیتھن بیک میں نیچے بچھایا اور پھر اوپر جو ہے پولیتھن بیک کی ایک جو ہے ہم نے لیئر لگا دی تو اس کو بیلن کے ساتھ اچھی سارا سے بیل لیا ہے اور اس کی سرفیس جو ہے وہ سموتھ کر لی ہے جب بھی آپ کوکیز وغیرہ بنائیں تو اس کی سرفیس جو ہے وہ سموتھ رکھا کریں کیونکہ جب ہم بیکنگ کرتے ہیں تو پھر کوئی بسکیٹ موٹا ہوگا کوئی پتلا ہوگا تو وہ کچھ پکنے میں ٹائم زیادہ لے گا کچھ کم لے گا اور بسکیٹ ہمارے اچھے بیک نہیں ہو سکیں گے یہ ایک جو گاڑ ہے جو میں نے کہ اس طرح سے گھر میں بیکنگ پاورڈر کی ڈبی کھالی لی تھی اس کو میں نے اوپر سے کٹ دیا ہے اور اس سے بڑے اچھے سے ہمارے کوکیز جو ہے بڑے مناسب سائز کے جو ہے وہ ریڈی ہو جاتے ہیں اور کوئی مشکل بھی نہیں آتی تو بڑی آسانی سے میں نے گھر پر اس کو بنا لیا تھا اب بھی اسی طرح سے اپنے جو کوکیز کٹ رہے ہیں وہ بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو کوکیز کو نکالتے جائیں گے اور ہم نے جیسا کہ پہلے ہی بیس منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیا تھا اور ون سیونٹی ڈگری پہ ہم اس کو بیس منٹ کے لیے بیک کریں گے تو ون سیونٹی جو ڈگری پہ یہ بیک ہو چکے ہیں تو بہت ہی اچھے ہمارے کوکیز جو ہے وہ رڈی ہو چکے ہیں اسی طرح سے تھوڑی دیر ہم نے ٹری میں پڑے رہنے دیئے تو یہ ڈرائے ہوگے ورنہ آپ اس کو ریک پہ رکھے بھی ڈرائے کر سکتے ہیں تو دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارے کوکیز بیک ہوئے ہیں اور ذائقہ تو انتہائی لزیز تھا تو آپ بھی اپنے مہمانوں کے لیے یا کسی کے بھی گھر لے کر جانے ہو تو آپ اپنے بنا سکتے ہیں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبکرائیں